دوستو نیوز لینڈ کے خلاف ٹیم انڈیا کے پلائنگ لینڈ ہوئی گوشت وینگرڈیش ایئر ہرشل پٹیل سہی تین دگج کھلاری ہوئے شامل سواغت ہے دوستو آپ سبی کا خماری ٹوپچرل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں خماری آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور نیوز لینڈ کے بیچ پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ کب کھیلا جائے گا کتنے بجے سے کھیلا جائے گا ساتھی میں پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کے پلائنگ لینڈ گوشت ہو چکی ہے وینگرڈیش ایئر ہرشل پٹیل سہیت کون سے دگج کھلاریوں کی انٹری ہوئی ہے پوری خبر بستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو چاہتی ہو کہ یہاں ٹی ٹوینٹی سیریز ٹیم انڈیا جیتے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کی اس ویڈیو کا لائک تارگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی کے بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتر تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور نیوز لینڈ کے بیچ تین میچوں کی ایک رومانچک ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلی جانے والی ہے اس ٹی ٹوینٹی سیریز کا پہلا مقابلہ سترہ و نومبر کو بدوار کے دن کھیلا جانے والا ہے جو کہ جائیپور کے سوائی مانسینہ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اس میچ کی شروعات بھارتی سمجھ انسار شام سات بجے سے ہو گئے وہیں اب ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں بھارتی ٹیم کے کپتانی ویرات کولی کی بجائے روحید شرما سمبالتے ہوئے نظر آنے والے ہیں اس میں دوستو آپ کے حساب سے ویرات کولی اور روحید شرما میں سے کون سب سے بہدرین کپتان ہے کومنٹ کر کے اپنا جواب ضرور دے وہیں دوستو اس کے علاوہ بھارت اور نیوز لینڈ کے بیچ کھیلا جانے والا پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ جیپور کے سوائی مانسیہ سٹیڈیم میں کھیلا جانے والا ہے اس میدان پر لگ بک آٹھ سال کے بعد انتراشتی ٹی ٹوینٹی مقابلہ کھیلا جائے گا اس سے پہلے سال دوہزار تیرہ میں اس میدان پر آخری انتراشتی ٹی ٹوینٹی مقابلہ کھیلا گیا تھا اور دوستو سال دوہزار تیرہ میں بھارت اور اسٹریلیا کے بیچ اس میدان پر ونڈی مقابلہ کھیلا گیا تھا تب اسی میدان پر بھارت اور اسٹریلیا دونہی ٹیموں کے بلے بازوریں خوب چوکے اور چھکے لگائے تھے اور اس میچ میں روحید سرما اور ویرات کولی سے شدکی پاری دیکھنے کو ملی تھے بھارتی ٹیم نے شاندار جیت بھی حاصل کی تھی ایسے میں اس میدان پر بھارتی ٹیم کے پچھلے آنکڑے تو کافی اچھے نظر آتے ہیں مہندسو نیوزلینڈ کے خلاف کھیلے جانے والی تین میچوں کے ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے بھارتی ٹیم کے سولہ صدر سے کھلاڑیوں کا چین ہو چکا ہے جہاں کپتان کے روپ میں روحید سرما اور کپتان کے روپ میں کیر لاہل کو چھنا گیا ہے لیکن اس کے علاوہ بھارتی ٹیم میں چینید کیے گئے کھلاڑیوں میں سے پلائنگ لیون تیار کرنا بہت ہی مشکل نظر آتا ہے جہاں بھارتی ٹیم کے پاس اوپننگ بلے بازی کے نظریے سے روحید سرما کیر لاہل کے علاوہ روتراج گائیگوار ایشان کشن اور وینکٹیش ایئر کے روپ میں تین بہترین بگلب موجود ہیں اس کے علاوہ نیچلے کرم بلے بازوں کے بات کی جائے تو بھارتی ٹیم کے پاس سریس ایئر سوری کمار یادو اور ایشان کشن کے روپ میں تین بہترین بلے باز موجود ہیں اور ان تینوں ہی میں سے کنی دو کھلاڑیوں کو بھارتی ٹیم میں موقع مل سکتا ہے وہیں گینبازی میں بھی بھارتی ٹیم کے پانچ تیز گینباز موجود ہیں جن میں سے کنی تین تیز گینبازوں کو پلائنگ لیون میں موقع مل سکے گا ایسے میں کل ملا کر دیکھا جائے تو بھارت اور نیوز لینڈ کے بیچ یہاں مقابلہ کافی رومانچک ہونے والا ہے اور دیکھنے والی بات ہوگی کہ بھارتی ٹیم کن گیرلا کھلاڑیوں کے ساتھ میدان پر اترے گی تو چلی دوستو جان لیتے ہیں نیوز لینڈ کے خلاف کھیلے جانے والے پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کی پلائنگ لیون کیا ہونے والی ہے اور کون کون سے بڑے بدلاؤں کے ساتھ بھارتی ٹیم میدان پر اترے گی دوستو نمبر ایک پر آپ سبی کو اوپنر بھلے باس کے روپ میں روحید سرما کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جو کہ اس سیریز میں بھارتی ٹیم کے کپتانی بھی سنبھالنے والے ہیں وہیں اس سیریز میں روحید سرما کے پاس انبھوی کھلاڑیوں کی تھوڑی سی کمی ہوگے یوہ کھلاڑی یہ ٹیم میں زیادہ ہیں ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ روحید سرما اس سیریز میں کس طرح سے کپتانی کرتے ہیں وہیں اس کے ساتھ ساتھ بھلے بازی میں بھی ان سے اچھے پردشن کی امید ہوگے اس کے علاوہ نمبر دو پر اوپنر بھلے باس کے روپ میں کھیل لاہول کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں حالی میں ٹی ٹوینٹی ویشو کپ میں کھیل لاہول نے بھارتی ٹیم کی طرف سے سب سے ادھیک رن بنائے تھے وہیں نیوز لینڈ کی خلاف کھیلے گئے آنکرے ٹی 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 سریز میں کھیل لاہول کا بلہ بھی خوب چلا تھا جہاں کہ لاہول نے سال دوہزار بیس میں کھیلے گئے پانچ میچوں کی ٹی ٹوینٹی سریز میں سب سے ادھیک دو سو چوبیس رن بنائے تھے اپنے بہترین بھلے بازی کا پردشن دکھایا تھا اس کے بعد نمبر تین پر ویسپوڑک بھلے باز سوری کمار یادو کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں حالی میں کھیلے گئے ٹی ٹوینٹی ویشوکپ میں سوری کمار یادو نیوز لینڈ کے خلاف کھیلے گئے میچ میں پلائنگ گلر میں موجود نہیں تھے ایسی میں اب نیوز لینڈ کے خلاف اس سریز میں سوری کمار یادو سے اپنے بہترین بھلے بازی کا جلواب بھی کھیل سکتے ہیں اس کے لاہول نمبر چار پر ویسپوڑک بھلے باز سریز سیئر بھارتی ٹی میں واپسی ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جہاں دوستو اسی سال مارچ دوہزار اکیوز میں سریز سیئر بھارت کی طرف سے آگری میچ کھیلتے ہوئے دیکھے تھے لیکن اب لگ بگ آٹھ مہنے کے بعد سریز سیئر بھارتی ٹی میں ایک بار پھر سے واپسی کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اور اپنے بہترین بھلے بازی کا پردیشن دکھا کر ٹیم انڈیا میں اپنے ستھان کو ایک بار پھر سے پختا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نمبر پانچ پر وکیٹ کی پر بھلے باز ریشاب پنت کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں حالی میں ریشاب پنت نے ٹی ٹوینٹی ویشوکپ میں اپنی بہترین بھلے بازی کا پردیشن دکھایا تھا تو وہی پر اس سے پہلے بھی ریشاب پنت لگاتار بھارتی ٹیم کی طرف سے اپنا بہترین پردیشن دکھاتے آ رہے ہیں اب نیوزلینڈ کے خلاف کھیلی جانے والی اس ٹی ٹوینٹی سیریز میں ریشاب پنت سے ایک بار پھر سے اچھی پردیشن کی امید ہوگے اس کے علاوہ نمبر چھے پر آل راؤنڈر وینکڈے شیئر کو پلینگ لینڈ میں موقع مل سکتا ہے اس کے ساتھ وینکڈے شیئر کا بھارتی ٹیم کی طرف سے ڈیبیو بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اسی سال آئی پیل میں وینکڈے شیئر نے ویس پوڈک بھلے بازی کرتی ہوئے ڈیبیو کیا تھا وینکڈے شیئر نے بھلے بازی اور گین بازی دونوں ہی سی اپنا دمخم دکھایا تھا جہاں بھلے بازی میں وینکڈے شیئر نے تین سو ستر رن بنائی تھے تو ہی پر گین بازی میں انہوں نے تین وکیٹ حاصل کی تھے اس کے علاوہ نمبر ساتھ پر آل ڈاؤنڈر روی چندر اشوین کو پلئنگ گلن میں موقع مل سکتا ہے حالی میں ٹی ٹوینٹی ویشو کپ میں اشوین نے بھارتی ٹیم کی طرف سے اپنے گین بازی کا جلوہ بکھی رہا تھا حالانکہ ٹی ٹوینٹی ویشو کپ سے پہلے اشوین نے بھارتی ٹیم کی طرف سے وائٹ بال کرکیٹ میں آخری بار سال 2016 میں کھیلا تھا لیکن ٹی ٹوینٹی ویشو کپ میں انہیں بھارتی ٹیم کے وائٹ بال کرکیٹ میں واپسی کرنے کا موقع ملا تھا اب نیوزلینڈ کے خلاف کھیلے جانے والی ٹی ٹوینٹی سیریز میں بھی انہیں موقع مل سکتا ہے اس کے بعد نمبر آٹھ پر آل ڈاؤنڈر اکشر پٹیل کو شامل کیا جا سکتا ہے اس ویسوٹک آل ڈاؤنڈر نے آئی پیل 2021 میں اپنی بہترین گین بازی سے تھیل کا مچا دیا تھا شاندار گین بازی کرتے ہوئے پندرہ ویگیٹ حاصل کیے تھے اب نیوزلینڈ کے خلاف کھیلے جانے والی اس سیریز میں اکشر پٹیل سے اچھے پریدیشن کی امید ہوگئے اس کے علاوہ نمبر نو پر تیز گین باز ہرشل پٹیل کو موقع مل سکتا ہے اس توفانی گین باز نے آئی پیل 2021 میں اپنی بہترین گین بازی سے ٹونامیٹ میں سب سے ادھیک 32 ویگیٹ حاصل کیے تھے ہرشل پٹیل کی بھارتی ٹیم میں انٹری بھی ہو گئی تھی جہاں انہوں نے نیوزلینڈ کی خلاف اس سیریز میں پلائنگلن میں موقع دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ نمبر دس پر تیز گین باز دیپک چہر موجود ہوں گے جہاں دوستو اب تک دیپک چہر نے بھارت کی طرف سے 14 ٹی ٹونامیٹی مقابلے کھیلے ہیں بہترین گین بازی کرتے ہوئے 20 ویگیٹ حاصل کیے تھے آئی پیل 2021 میں بھی ان کا پردشن اچھا رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ دیپک چہر ملے بازی میں بھی اچھا یگدان دے سکتے ہیں اس کے علاوہ نمبر 11 پر تیز گین باز محمد سیراز کو ٹیم انڈیا میں موقع مل سکتا ہے اس ویو آگ گین باز نے بھارتی ٹی ٹونامیٹی ٹیم میں لگ بھگ تین سال کے بعد واپسی کر رہے ہیں سال 2018 میں محمد سیراز نے بھارت کی طرف سے اپنا آخری ٹی ٹونامیٹی مقابلہ کھیل رہا تھا اور ایک بار پھر سے محمد سیراز بھارتی ٹیم میں ٹی ٹونامیٹی ٹیم میں شامل نظر آ سکتے ہیں وہیں دوستو انہیں پلائنگ لن میں بھی موقع ملنے کی کافی زیادہ سمباؤ نہ ہوگی دوستو کچھ اس طرح سے ٹیم انڈیا کی پلائنگ لن ہوگی دوستو اسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا اس ٹی ٹونامیٹی سیریز کو جیت پائے گی اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد